اسلام علیکم سویر خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے ناظرین حصول انصاف کے لیے پاکستان میں جو کہ انصاف کے لیے جو قانون ہے جو انصاف کے لیے جو طرقیقار ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اکثر جو انفلینشل لوگ ہوتے ہیں جو کہ جو کہ اثر رسوخوالی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے قانون کچھ اور ہے لیکن غریب لوگوں کے لیے قانون کچھ اور ہے آج کی کہانی کچھ ایسی ہے ایک نوجوان لڑکا جو دو ہزار دس میں مزدوری کی خاطر رابرپنڈی سے کراچی جا رہا تھا اور ایک ٹرک میں انہوں نے ٹرک میں لفٹ لینے کی کوشش کی ٹرک والے میں اپنے ساتھ بٹھایا اور جب وہ سکر پہنچ گئے تو وہاں پہ اس ٹرک کی تلاشی جب لی گئی تو اس ٹرک سے ان کے سیکرٹ خانوں سے ان کے خفیہ خانوں سے تقریباً اسی کلو گرام چرس برامت ہوئی اور وہ چرس برامت ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ اس ڈرائیور کو پکڑتے ہیں اس کنڈکٹر کو پکڑتے ہیں یا اس ٹرک کے مالک کو پکڑتے ہیں اس بیچارے نوجوان کو جو کہ مزدوری کے لیے کراچی جا رہا تھا اس کو پکڑ لیا کہانی کچھ اس طرح ہی ہے لیکن جو انٹرو میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان میں یہ قانون ہے کہ اب اکیس یکم جنوری دو آزار اکیس کو اکیس جنوری دو آزار اکیس کو اس کو عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن وہ ساڑھے پانچ مہینے سے ساڑھے پانچ مہینے سے اڈ جیل میں سڑ رہا ہے اور ابھی تک اس کی جو ہے اس کی رہائی کو ایکزیکیوٹ نہیں کیا اس پر عمل درامت نہیں کیا گیا اس وقت میں نے ساتھ کاری عبدالرشید صاحب بیٹھنے ہیں جو کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے اور یہ تفصیل آپ کو بتائیں گے کاری عبدالرشید صاحب آہ تینکیو ویری مچ فور جائننگی سر یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا زرہ شورٹ کے کیس ہے کیا اور کہاں کہاں یہ چلا اور پھر اب سپریم کورٹ میں آپ نے جو درخواست دائر کی ذرا عمام کو بتائیں اس پر آہ سویل خان صاحب بات یہ ہے کہ اس نوجوان کو اکیس اپریل دو آزار دس کو سکھر پولیس نے گریفتار کیا اصل ملزمان کو چھوڑ کر کے اس کے گلے میں یہ کیس ڈال دیا گیا نہ ڈرائیور کو پکڑا نہ دوسرے کو کلینر کو نہ مالک کو اس کے بعد اس پر ٹرائل کوٹ سکھر میں کیس صلاح اور اس کو عمر قید کی سزا دی جو ہائی کوٹ نے باہر رکھی لیکن سپریم کورٹ نے اس کو بڑے غور و فکر سے اور بڑے دانشمندانہ اور بڑے قانون کے اس دائرے میں دیکھ کر کے اس کو بے گنا پایا اور اس کو رہائی کا اکیس جنوری دو آزار اکیس کو سپریم کورٹ پاکستان کے معزز جج صاحبان نے اس کی رہائی کا آرڈر جاری کیا لیکن آج تک یہ آج چوبیس چودہ چودہ جون دو ہزار اکیس کو آج تک یہ لڑکا یہ نوجوان اڈیالہ جیل رہوٹ پنڈی میں مقید ہے کیونکہ جیل پیٹیشن کی پینڈنسی کے دوران ہی اس کو سکھر سے آڈیالہ جیل اس کی والدہ کی ریپیس پر اس کو بینگ دیا گیا تھا اب وہ بیوہ اس کی رہائی کے لیے پوسٹ پلر ایج آفیس سے دوسرے آفیس دوسری جگہ سے دوسری آفیس اور بیوہ عورت ہے وہ اپنے نوجوان بیٹے کی رہائی کے لیے یہ پریشان حال ہے وہ اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں متعلقہ لوگوں کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ دائر کروں کیونکہ مزید یہ ایک رڈ ٹیپ پاکستان میں سرخ فیتے کا شاہکار کہہ سے یہ کہ ایک آفیس سے دوسرے آفیس میں کس سلو طریقے سے کس آہستہ آہستہ کچھوے کی چال پر یہ جو ہے نا وہ ایک فائل چلتی ہے جسے آفتے کے اندر مکمل ہو جانا چاہیے تھا اچھا کاری صاحب یہ اس حوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ عموماً جب عدالت سے ایک ملزم کی یا ایک ملزم کی جو رہائی ہوتی ہے اور آرڈر پاس ہو جاتا ہے تو عموماً عدالتی جو پروسیجر ہے اس پر کتنا ٹائم لگنا چاہیے کہ مطلب ہے کہ وہ جیل سے وہ بندہ وہ ملزم رہا ہو جاتا ہے نوملی وہ سیم ڈے رہا ہو جاتا ہے شام تک مطلب ہے کہ صبح عدالت نے گیارہ بارہ ایک یا دو بجے جب بھی آرڈر پاس کیا آرڈر پاس کیا تو شام تک روبکار لے کر ایک اہلکار یہاں سے جیل جاتا ہے مطلقہ کورٹ کا اہلکار وہ جا کر جیل آثورٹیس کے دیتا ہے وہ جیل آثورٹیس اسی دن اس کو رہا کر دیتی ہیں نوملی نہیں یہ تو اگلے دن صحیح لیکن اتنا ظلم آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ چار مہینے اور چوبیس دن ہو گئے ہیں اور یہ بندہ ابھی تک صحیح خان صاحب یہ ابھی تک رہا نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں لوگ عدالتی یعنی سوری یہ آفیسز میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کام نہیں کرتے ہیں اب وہاں سے چونکہ یہ شیفٹ ہو گیا تھا یہ بندہ سینٹر جیل اڈیالا میں پجاب میں اس پروونس سے اس پروونس میں آ گیا اب وہاں پر متعلقہ لوگ وہ مکھی پہ مکھی مارتے ہیں وہ اپنی انونشن اپنی دماغ کو استعمال ہی نہیں کرتے انہوں نے ایک مطالقہ ایک لیٹر لکھ کر کے انٹیریر منسٹری سندھ کو دیا کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ پنجاب والوں کو انٹیریر منسٹری پنجاب کو بھیجیں اس کو تاکہ اس کو رہا ہو سکے اب یہ لیٹر پتہ نہیں پیدل چل رہا ہے اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں وہاں پر یا اس کے ٹانگیں زخمی ہو گئی ہیں وہ علاج میں مصروف ہو گیا ہے ناظرین کتنا علمیہ ہے ہمارے اس ملک کا آپ کو اس کی ہزار مثالیں مل سکیں اسی سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑے پارٹی کے لیڈر جو ہے وہ جب رہا ہو گئے تھے تو اس کا جو آرڈر جو تھا وہ شام تک جب بلکہ شام سے پہلے اس کو رہائی کا جو ہے وہ جو جو کاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو آرڈر ہے وہ اتنا جلدی جاری ہو گیا کہ بعد میں سپریم کورٹ نے اس پر ایکشن بھی لیا تھا کہ اتنا جلدی یہ کیسے ہو گیا اور دوسرے جو تازہ ترین مثال ہے اور وہ یہ کہ پاکستان مسلم لیل بنون کے صدر میاں شعباز شریف لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنے رہائی کے جو اس کی کنٹنٹ پیٹیشن جو تھی جب اس کو باہر بیجنے کا جو معاملہ تھا لنڈن جانے کا تو اس پر انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی تو اسی لاہور ہائی کورٹ نے اسی دن اس کو درخواست دائر بھی ہوئی اسی دن جو ریجسٹرار ہے متعلقہ ریجسٹرار لاہور رہی کورٹ کا اس پر اعتراض بھی لگا اسی دن اعتراض ختم بھی ہو گیا اور اسی دن کورٹ نے اس کو سنا بھی اور اس پر آرڈر بھی جاری کر دیا یہ کتنا بڑا تضاد ہے کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے اس خدا در ملکت پاکستان میں اس نئے پاکستان میں کہ ایک غریب کے لئے قانون الگ ہے اور ایک انفلوینشن جو لوگ ہیں ان کے لئے قانون الگ ہے تو آہ یہ ابھی آپ نے جو آہ کنٹی پیٹیشن فائل کی ہے جی سر جی سر تو سپریم کورٹ نے آپ نے کیا ایسے کوئی سٹرانگ پوائنٹس اٹھائیں گے میں نے کہا ہے کہ ہومن لیبرٹی کٹیل ہوئی ہے انسانی آزادی کو انہوں نے ختم کر دیا ہے اور اس کو ان ہومن لی اس کو لیبر اس سے لے رہے ہیں وہاں پر آج تک اس سے بقاعدہ مشقت لے رہے ہیں کہ ایک آزاد آدمی کو ہمارے کانسٹیشن آرٹیکل نائن ٹین الیون تھرٹین یہ ریلیونٹ آرٹیکل ہیں جس میں کسی انسان کی آزادی کو آہ وہ کرٹیل کرنا اس کو محبوس کرنا بغیر اس کے یا اس سے جبری مشقت دینا یہ سارے چیزیں ممنوع ہیں میں نے یہ آرٹیکل کے آہ جنی ان ان دا لائٹ آف دیز آرٹیکل آہ آہ سمیٹڈ میری کریمینل اوریجنل پیٹیشن بیفور تالرنر بیفور سپریم گوٹا پاکستان مجھے امید ہے سپریم گوٹا پاکستان مجھے امید ہے یہ آپ نے کنٹیمٹ کی پیٹیشن کی اور اسی کوٹ نے آرڈر کیا تھا اسی کوٹ نے ہمارے سپریم گوٹا پاکستان نے قاضی محمد عبین صاحب نے یہ جیجمنٹ لکھی ہے اور جسٹس جسٹس مقبول آمد باکر کی آہ زہر سربرائی میں تین روکری بنچ تھا یہ آرڈر کب پاس ہو تھا یہ ایکیس جنوری دوہزار ایکیس کو جیجی اور تو آپ مطلب ہے ساڑھے پانچ چھ مہینے ہو گئے اور ساڑھے چار میں نے چوبیس دن اس کی روکر بن کیا ہو گئے تو آپ نے کنٹیمٹ کی پیٹیشن فائل کی جیجی جیجی ابھی میں نے دو چار دن چند دن پہلے جو ہے اچھا اس کا کوئی وارث وارث اس کا لڑتی ہے اس کا والدہ بیوہ ہے یتیم عورت یتیم بچہ ہے والدہ اس کی بیوہ خاتون ہے اور واف ایکٹی میں وہ کہتی ہے کہ میں واف ایکٹی میں رہتی ہوں اور وہ کہتی ہے میں نے سن تک اپروچ کیا مطلقہ آفیسز کو میں درخواست کرتی ہوں جا کر کے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ آرڈر نہیں آیا فران آرڈر نہیں آیا سپریم کورٹ سے ہم نے کہا سپریم کورٹ ہے ہم نے مطلقہ لوگوں کو آرڈر جاری کر دی ہیں سپریم کورٹ یہ کہتا ہے مطلقہ لوگوں کو ہم نے آرڈر جاری کر دی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا علم ہے اب اس کے تین چار پیلی ہو سکتے ایک تو یہ ہے کہ جس طرح قادی صاحب نے کہا کہ آرڈر جاری ہو گیا ہے اور باقیدہ سمن بھی جاری ہو گیا لیکن اس کے باوجود اب وہاں پہ اس کی رہائی نہیں ہو رہی دوسرا یہ ہے کہ جس طرح قادی صاحب نے کہا کہ لاؤ کراچی سے ٹرانسور ہوتے ہوئے بھی اس پہ تقریباً کتنے آرسل لگا فائلیں نہیں تو یہ ہم یہ یہ کا بات قابل ذکر ہے کہ جوڈیشل جو ریفارم لائے جا رہے ہیں جو عدالتی کاروائیوں میں جو ریفارم لائے جا رہے ہیں جو کی جوڈیشل میں ریفارم جا رہے ہیں عدالتی اس میں ریفارم لائے جا رہے ہیں یہ کون سے وہ ریفارم ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی آہ آہ کوٹ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی اپنی خود آرڈر ہے اس کا ججمنٹ ہے اور اس کو امپلیمنٹ نے کیا جا رہا اور اس پر یہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہمارے جو تقیقاتی ادار ہیں جو ہمارے جو پراسیکیوشن ہیں یا جو ان سے منسلک لوگ ہیں یا جو جیل جیلرز ہیں یا جو اور عملہ ہے جو یہ پروسس سارا کرتا ہے اس کو پھر کڑی سے کڑی سزا دینے چاہیے اور یہ ایک سوال یا نشان ہے کہ اب کاری صاحب نے اس محمد زبیر کی جو زبیر خان کی جو پیٹیشن کنٹیپ پیٹیشن فائل کی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر عدارت کیا نوٹس لیتی ہے اور کیا اس بیچارے کو اس نوجوان ڈرکے کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ سے آگر ہوں گے تب تک یہ اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات